السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت الحمد للہ رب العالمين و لا عقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین مولانا سید عبدالواصل حسین بخاری چشتی صاحب کی جانب سے خصائص علی مؤلف سیدنا امام نسائی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کا جیسا کہ پہلے تذکرہ کیا جا چکا پہلی نشیس میں کہ یہ خصائص علی کی شرع ہے اصل کتاب امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کا ترجمہ اور تشریح تخریج تحقیق وغیرہ فضلت مآب محقق دوران حضرت مولانا قاری ظہور احمد فیضی صاحب ریسرچ سکالر جامعہ اسلام اللہ اور نے کیا ہے یہ کتاب ہندوستان یہ زیادہ چھاپانا ہندوستان میں اس کتاب کی تباعت کی سعادت حاصل کی ہے الجامعات الحاشمیہ نے ڈاکٹر سید افضل پیرزادہ ریسرچ سنٹر الجامعات الحاشمیہ اینہ پور سندگی روڈ بیجاپور کرناٹا کا انڈیا روئے زمین فر فقط تین نمازی نمبر پانچ اخبارنا محمد بن عبید بن محمد کفیو قال حدثنا سعید بن خطیمنان اسد بن عبداللہ البجلی عن نبی یحیب بن عفیف عن نبیه عن جدده عفیف قال جئتو في الجاهلیتی الى مکت فنزلتو على العباس بن عبدالمطلیب وانا اريدو ان ابتعالی اہلی من ثیابها وعطرها فاتیتو العباس بن عبدالمطلیب وکانا رجلا تاجرا فانا عنده جالس فلم ارتفعت الشمس وحلقت في السماء وانظروا الى الكعبت اذ جاء شاب فرما ببصره الى السماء ثم قام مستقم بلالكعبت فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن یمینه فلم يلبث حتى جاءت امرأة فقامت خلفهما فركع الشاب فركع الغلام والمرأة فرافع الشاب فرفع الغلام والمرأة فخر الشاب ساجدا فسجدا معه فقلت يا عباس امر عظیم فقال العباس امر عظیم فقالا تدريما هذا الشاب فقلت لا فقال هذا محمد ابن عبدالله ابن عبد المطلب هذا ابن اخی فقال تدريما هذا الغلام فقلت لا قال علي ابن عبد المطلب هذا ابن اخی هل تدريما هذه المرأة التي خلفهما قلت لا قال هذه خدیجة ابن خويلد زوجة ابن اخی ان ابن اخی اخبرني ان ربه رب السماء والارض امره بها ذین اللذین اللذی هو علیه امره بها ذین اللذی هو علیه ولا واللہ ما على ظہر الارض کلها احد على هذا الدین غیر ها اولائی الثلاثہ غیر ها اولائی الثلاثہ حضرت ابو یحییٰ بن عفیف اپنے والد عفیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمان جاہلیت میں مکہ مکرمہ آیا تاکہ اپنے اہل عیال اپنی فیملی کے لئے کپڑے اور اتر وغیرہ خریدوں پس میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور وہ ایک تاجر شخص تھے بزنسمن تھے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ سورج طلو ہوا سورج بلند ہوا اور اس نے آسمان میں دائرہ بنایا یعنی سورج اچھی طرح طلو ہو گیا غالباً وہ چاشت کی نماز کا وقت تھا اور میں کعبے کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان نمودار ہوئے پھر انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی پھر انہوں نے قبلہ روح ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے کعبے کی طرف قیام گیا ٹھہر گئے کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر بعد ایک ایک بچہ آیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئی تو وہ ان دونوں کے پیچھے رکعت بان کر کھڑی ہو گئی پھر نوجوان نے رکو کیا تو اس بچے اور خاتون نے بھی رکو کیا پھر اس نوجوان نے سر اٹھایا پھر نوجوان نے سجدے میں سر جھکا دیا تو اس لڑگے اور خاتون نے بھی سر جھکا دیا اس پر میں نے کہا اے عباس یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا معاملہ نظر آ رہا ہے حضرت عباس نے بھی کہا ہاں یہ بہت بڑی بات ہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے تو میں نے کہا آفیف کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تو بتایا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں یہ میرے بھتیجے ہیں پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ لڑکا کون ہے یہ بچہ کون ہے تو میں نے کہا نہیں فرمایا یہ علی بن عبد المطلب ہے یہ بھی میرے بھتیجے ہیں پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو یہ خاتون کون ہے جو ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کر رہی ہے تو میں نے کہا نہیں تو فرمایا یہ خدیجہ بنت خوائلد ہیں یہ میرے اس بھتیجے کی زوجہ ہیں میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ ان کا رب ان کا پروردگار وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے اسی نے ان کو اس دین کا حکم دیا ہے جس پر یہ قائم ہیں اللہ کی قسم روح زمین پر ساری سرزمین پر ان تین نفوس کے علاوہ ان تین اشخاص کے علاوہ کوئی اور انسان اس دین پر نہیں ہے اس حدیث کو ابھی جو حدیث پڑھی گئی نمبر پانچ مختلف کتب حدیث اور مستند اور معتبر کتب تواریخ میں یہ حدیث موجود ہے تیوالت کے خوف سے کافی طویل اس کا حوالہ دیا گیا ہے تقریباً دس بارہ لائن میں کتابوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں ہم خلت وقت کی وجہ سے ناموں کو ترک کرتے ہوئے صرف وضاحت کرتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ معتبر اور مستند ایمہ حدیث نے اس حدیث سے شریف کی روایت کی ہے اس حدیث کا حکم کیا ہے امام ابو عمر ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث حسن درجے کی ہے نہایت عمدہ ہے استعاب جلتین صفحہ دو سو ایک اور صفحہ تین سو گیارہ امام حاکم نیشاپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کی سنت صحیح ہے اور امام زہبی نے ان کی موافقت فرمائی ہے یعنی انہوں نے بھی ان کی تصدیقی ہے دیکھئے مستدرک جلتین صفحہ ایک سو تری اسی حافظ نور الدین حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام احمد امام ابو یعلا اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی سنت کے تمام راوی سقہ ہیں قابل بھروسہ ہیں مجموع زوائد جلتین صفحہ ایک سو ستائیس حافظ ابن حجر اسخلانی یہ ایم جرح و تعادل میں سے ایک معتبر امام ہے ابن حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا یہ حدیث انتہائی حسن ہے حسن درجہ کی حدیث ہے اسابہ جلت نمبر چار صفحہ چار سو چھبیس دکتور عبد المعتیق العجی نے کہا یہ حدیث یہ صحیح حدیث ہے تعلیق و تحقیق دلائل النبوہ للبیحقی جلت دو صفحہ ایک سو ترسٹھ اگر میں مسلمان ہوتا تو چہتہ نمازی ہوتا یہ سب ٹائٹل زیلی عنوان ہے خصائص علی کے علاوہ اکثر دوسری کتب دوسری کتابوں میں ہے کہ جب حضرت عفیف القنڈی رضی اللہ عنہ نے ان تین نفوس مقدسہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ اس وقت مینہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے مرکوم ہے کہ حضرت عفیف قنڈی فرمایا کرتے تھے کاش میں اسی وقت مسلمان ہو جاتا تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرا مسلمان مرد ہوتا بعض مرتبہ فرماتے میں ان تین حضرات کے ساتھ چہتا ہوتا سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت عفیف بعد میں اسلام لے آئے تھے اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے امام ابن عبدالبر رحمت اللہ عنہ نے فرمایا وہ صحابی ہیں انہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے ایسا ایک واقعہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک طویل حدیث میں آیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا ہم سب سیدنا عباز بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر بیٹھے اس وقت وہ آب زمزم کے کوئن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص باب صفحہ سے صفحہ کی جانب سے نمودار ہوئے پھر حلیہ نبوی بیان فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور بشرہ حلیہ بیان کیا ان کے دائیں جانب ایک لڑکا تھا اور ان دونوں کے پیچھے ایک خاتون تھی ان تینوں نفوس ایک عورت تھی ان تینوں نفوس قدسیہ نے باری باری ایک کے بعد ایک حجر اسود کو چومہ خانہ کعبہ کا تواف کیا اور نماز پڑھی پس ہم نے ایک ایسی بات دیکھی جو مکہ مکرمہ میں ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی ہم نے حضرت عباس کی طرف توجہ کی اور کہا اے ابو الفضل یہ حضرت عباس کی کنیت ہے اے ابو الفضل کیا یہ دین ہے یعنی یہ کیا دین ہے یہ نیا اس سے پہلے تو ہم نے تمہارے اندر یہ چیز نہیں دیکھی کیا یہ کوئی نئی چیز ہے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں کیا تم جانتے ہو حضرت عباس نے عفیف سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ نوجوان کون ہیں تو ہم نے کہا نہیں فرمایا یہ میرے بھتیج محمد بن عبداللہ ہیں اور ان کے ساتھ جو لڑکے ہیں وہ علی ابن ابن طالب ہیں رضی اللہ عنہ اور جو خاتون ہیں وہ خدیجہ بنت خوائلد ہیں رضی اللہ عنہ خدا کی قسم روح زمین پر ان تینوں کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہے جو اس دین کا پیروکار ہو اس دین کو ماننے والا ہو موجہ میں کبیر تبرانی کی جلدہ صفحہ 226 رقم الحدیث 379 حافظ حیثمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند میں دو راوی ہیں دو بیان کرنے والے ہیں ایک یحیاء بن حاتم ہیں جن ہی میں نہیں جانتا اور دوسرے بشری بن مہران ہیں امام ابن حبان نے یہ بھی ایم جرح و تعادل میں سے ایک ہیں انہوں نے ان کی کس کی بشری بن مہران کی توسیق کی ہے اور ابو حاتم کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے البتہ اس کے باقی راوی سیقہ ہیں قابل اعتماد بھروسہ ہیں مجموع زوائد جلنو صفحہ دو سو بائیس رقم الحدیث پندرہ ہزار دو سو سینسر توسیق کی ہے کم ان کو سیقہ قابل بھروسہ ان کی روایت لی جا سکتی ہے یہ راوی کو قابل بھروسہ قرار دینے کے کچھ استلاحات ہے یہ استلاحات حدیث میں اس میں توسیق کا لفظ آتا ہے سیقہ کا لفظ آتا ہے اوسق الناس سب سے زیادہ قابل بھروسہ ہے راوی تو اوسق الناس اصدق الناس ان کے لیے استعمال کرتے ہیں توسیق یعنی ان کی تصدیق یہ ہے کہ یہ راوی قابل اعتبار ہیں ان کی روایت لی جا سکتی ہے آغوش نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت مخصوص انعام الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو اللہ تعالی کا خصوصی انعام ہوا اس کا بیان ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی پر سب سے پہلے خود عمل کیا پھر آپ کی پیروی میں آپ کی زوجہ محترمہ نے عمل کیا اور چونکہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے ہاں زیر پرورش تھے آپ کی تربیت میں آپ کی کفالت میں تھے تو تیسرے نمبر پر یہ سعادت انہیں حاصل ہوئی علماء اسلام کے نزدیک یہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ پر انعام الہی ہے چنانچہ امام محمد بن اسحاق بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر یہ اللہ تعالی کا انعام ہے کہ وقبل از اسلام یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے اس لئے انہیں تمام حضرات سے پہلے اسلام کی سعادت نصیب ہوئی ابن اسحاق کی سیرت نبویہ صفحہ ابن حشام سیرت ابن حشام جلد ایک صفحہ دو سو نوات دلائل نبویہ بیحقی کی جلدو صفحہ ایک سو ایک سٹ سیر اعلام نبلہ صفحہ بیسی مناقب علیین والحسنین محمد فعاد عبدالباقی کی ایک کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر بارہ اس انعام الہی پر مشہور مصنف علامہ سید ابو الحسن علی ندوی نے بہت خوب لکھا ہے وہ فرماتے ہیں ان روایات میں ثابت شدہ اور راجح روایت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لانے والے ہیں اور مردوں میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز پڑھی زید بن ارغم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی تھے رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد پہلے شخص جو ایمان لائے وہ حضرت علی تھے محمد بن عبد الرحمن زرارہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نو سال کی عمر میں ایمان لائے مجاہد کہتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی وہ علی تھے اور اس وقت ان کی عمر دس سال تھی حسن بن زید کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی بد پرستی نہیں کی کیونکہ ان کی عمر کم تھی تمام قرائن تمام علامات یہی بتاتے ہیں اور یہی بات فطرت انسانی اور تجربہ و مشاہدے کے مطابق ہے اس لیے کہ حضرت علی مرتضہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آنکھ کھولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے اور آپ ہی کے سایہ عاطفت میں پروان چڑھے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نشون اما اور تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی وہ آغوش تربیت جس کو منبع رسالت بننا تھا وہ سایہ عاطفت جس کا سایہ رحمت ہونا مقدر تھا وہ پیغام حق جس کو ساری دنیا میں عام ہونا تھا پھیلنا تھا اس کی موجودگی میں اگر کوئی قوی مانع اور فساد طبیعت نہ ہو جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر طرح محفوظ تھے یہ ایک قدرتی بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ آغوش رسالت میں تربیت پا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ کی نشون اما ہوئی تو یہ ظاہر بات ہے کہ آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی طرف آگے بڑھیں بارگاہ مرتضاوی میں مفاخر معاویہ پر مبنی خط کتب تاریخ وسیر میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے سیدنا مولا علی کررم اللہ وجہہو القریب کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے فضائل کا ذکر کیا اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس کا ایک برجستہ جواب اس خط کا ایک برجستہ اسی وقت فیل فور ایک جواب لکھوایا چونکہ اس جواب میں آپ کے اولین مسلم ہونے کا ذکر ہے اس لئے ہم اسے یہاں نقل کر رہے ہیں حضرت معاویہ نے لکھا اے ابو الحسن یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے آپ کے بڑے صاحب زادے کی نسبت سے اے ابو الحسن میرے بہت فضائل ہیں میرے والد جاہلیت میں سردار تھے اور میں اسلام میں ملک بادشاہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی ہوں اور اہل ایمان کا مامو ہوں اور کاتب وحی ہوں انہوں نے اپنی شان میں اللہم مجعلہ حادیا مہدیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیر معاویہ کیلئے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو حادی ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا والی حدیث کیوں نہ لکھ بھیجی شاید انہیں یہ معلوم ہی نہ ہوگی تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے فضائل لکھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خط کا یہ جواب دیا مولا علی رضی اللہ عنہ سے اس خط کا جواب اس پر سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یبنا آکلتیل اکباد جواب سے پہلے ایک بات ارز کروں میں مفتی عبدالحمی صاحب جامع نظامیہ کے بہت بڑے عالم دن گزرے سابق شیخ الجامعہ سابق شیخ الجامعہ جامع نظامیہ حیدر آباد دکن تو مفتی عبدالحمید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے میرے پیرو مرشد سگیر مول عبدالخاضر حسینی بخاری رشی علمانو دلانی پاشا خبلہ حفظہ اللہ حضرت خبلہ نے سوال کیا کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا ہدایت دے اور کیا ہے یہ ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا تو ایسا کیوں کہا گیا تو مفتی عبدالحمید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو ہدایت کی ضرورت تھی اس لیے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ میں نے دگر کسی بھی صحابہ کے لیے دگر کسی بھی صحابی رسول کے لیے جو لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضل میں اس حدیث کو جو لاتے ہیں حضرت سوال کیا ان سے تو دگر صحابہ کے لیے یہ حدیث نہیں ہے اور یہ حضیث صریف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے لیے بیان کی گئی یہ آپ کی عظمت اور شان فضیلت اسے بیان ہوتی ہے کیا تو حضرت فرمائے دراصل بات یہ ہے کہ دوسرے تمام صحابہ وہ ہدایتی آفتہ تھے پہلے سے اور ان کو ہدایت کی ضرورت تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائے کیونکہ ان کو ہدایت کی ضرورت تھی اور دوسرے صحابہ پہلے سے ہی ہدایت پڑتے تو یہ حضرت اس کی تشریف فرمائے تو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس خط کے جواب میں لکھا ابن آقیلتی الاکبات سے خطاب کرتے ہیں کہ کلیجہ چبانے والی کے بیٹے چونکہ ام معاویہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہندہ نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کچھا کلیجہ چبایا تھا تو آپ کہتے ہیں اے ابن آقیلتی الاکبات تم مجھ پر فخر کر رہے ہو پھر آپ نے حسبزل یعنی نیچے دیئے گئے اشار لکھوائے محمد نبی اخی والسحری وحمزت سید الشہدائی عمی و جعفر اللذی یمسی و يضحی یطیر مع الملائکت ابن امی و بنت محمد سکنی و عرسی منوت لحمها بدمی و لحمی و سبطا احمد ولدائی منها فَأَيُّكُمْ لَهُ سَحْمُنْكَ سَحْمِي سَبَقْتُكُمْ لِلَى الْإِسْلَامِ تُرًّا سَغِيرًا مَا بَلَغْتُ عَوَانَ حِلُومِي پہلے شیر کا ترجمہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں میرے بھائی اور میرے خسر ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے صاحب زادے ہیں اور حضرت علی ابو طالب کے صاحب زادے ہیں اور یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی ہیں اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی کے تو حضرت علی فرماتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتے میں میرے بھائی ہیں اور میرے خسر ہیں اور سید شہدہ امیر حمزہ میرے چچا ہیں دوسرے شیر کا ترجمہ ہے اور حضرت جعفر جعفر بن ابی طالب جو آپ کے بھائی ہیں جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں وہ میرے بھائی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر تیار کہا نمبر تین اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر سیدہ کائنات میری اہلیہ اور میری دلہن ہیں ہم دونوں ایک جان دو قالب ہیں دو جسم ہیں لیکن روح ایک ہے دونوں کی جو سیدہ تو نسائی اہل الجنہ ہیں وہ میری زوجہ ہیں حضرت علی فرماتے ہیں نمبر چار اور انہی سے یعنی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے میرے بیٹے ہیں پس تم میں سے کون میرا بد مقابل ہے میرے برابر کا ہے ہمسر ہے اور یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں نمبر پانچ پانچویں شیر کا ترجمہ ہے میں نے تم سب سے پہلے سعادت اسلام حاصل کی جبکہ میں ابھی چھوٹا تھا ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا اس پر حضرت امیر معاویہ نے اپنے درباریوں سے کہا اخفو حاضل کتاب لا یقرأوہو اہل الشامی فیمیلونا الہ الابنی ابی طالب یہ خط چھپا دو اس کو اہل شام نہ پڑھیں اہل شام کے ہاتھ لگنے نہ دے ورنہ وہ ابن ابی طالب کی طرف مائل ہو جائیں گے محبان علی کو امام بیحقی کی تلقید امام ابن حجر مکی یہ اہم حوالے مسابقی یہ اشعار دیوان امام ابن ابی طالب صفحہ دو سو چھبیس تاریخ دمیخ جلد بیالی صفحہ پانس اکیس مختصر تاریخ دمیخ جلد اٹھارہ صفحہ ستیتر البدایہ والنہائی جلد پانس صفحہ چار سو ستیاسی جمع الجوا میں جلد تیرہ صفحہ تین سو بہاتر رقم الحدیث سات ہزار سات سو اٹھائیس السیرت النبویہ ابن زینی دحلان مکی رحمت اللہ علیہ جلد ایک صفحہ ایک سو اکاون محبان علی کو رضی اللہ عنہ کو امام بیحقی کی تلقین امام ابن حجر مکی اور امام زرخانی رحمت اللہ علیہ میں نے یہ خط اور اس کا جواب نقل کرنے کے بعد دکھا ہے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سیدنا و مولانا علی رضی اللہ عنہ کے ہر محب پر چہنے والے پر واجب ہے کہ ان اشار کو یاد کر لے تاکہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مفاخر اسلامی اسلامی ان کے فضائل معلوم ہوں السواعق المحرقہ ابن حجر مکی صفحہ ایک سو تینٹیس سرحوزرقانی علی المواہب جلد ایک صفحہ چار سو پچاس ایک اور موقع پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے اپنے اول مسلم ہونے کا ذکر اس طرح فرمایا انا اخو المصطفی لا شکا فی نسبی معاہو ربیتو وسبطاہو ہما ولدی جدی وجد رسول اللہ متحد وفاتم زوجت لا قول ذی فند صدقتہو وجميع الناس فی ظلم من الضلالت والعشراق والنقد پہلے شعر کا ترجمہ ہے میں حضرت علی فرماتے ہیں میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں میرے نسب میں کوئی شک نہیں میں انہی کی آغوش میں تربیت میں نے پائی ہے اور ان کے دو نواسے میرے بیٹے ہیں سبحان اللہ نمبر دو میرے جد کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد کریم ایک ہیں اور وہ عبد المطلب ہیں اور سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ میری زوجہ ہیں نمبر تین میں نے ان کی اس وقت تصدیق کی جبکہ تمام لوگ ذلالت شرک اور عیاشی کی تاریکیوں میں اندھیروں میں مبتلا تھے دیوان امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ صفحہ ساتھ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی اس خصوصیت کا ذکر یوں کرتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی عشق راہ سرمایہ ایمان علی اول مسلم سب سے پہلے مسلمان شہ مردان علی ہیں یعنی بہادروں کے سردار علی رضی اللہ عنہ ہیں عشق کے ایمان کا سرمایہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں سبحان اللہ اصرار و رموز صفحہ سنتالیس نمبر چھے حدثنا احمد بن سلیمان الرحاوی قال حدثنا عبید اللہ بن مصا قال حدثنا لعلاء بن صالح عن منها لبن عمر عن عباد بن عبداللہ قال قال علی رضی اللہ عنہ عن عبداللہ و آخو رسول اللہ حضرت عباد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عبداللہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں اور میں صدیق اکبر ہوں یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہوں میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص میں تمام لوگوں سے پہلے سات سال پہلے میں ایمان لائے چکا تھا حدیث نمبر چھے کو سمجھنے میں دشواری محدثین اکرام کو اس حدیث کے سمجھنے میں خاصی دشواری پیش آئی ہے اور انہوں نے سند سے زیادہ اس کے مطن پر حدیث کے اصل مضمون پر بحث کی ہے اس کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں ہے جس پر جھوٹا ہونے کی تحمت ہو بعض محدثین نے سند کے لحاظ سے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے چنانچہ امام بوسیر رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح سند ہے زوائد ابن ماجہ لیل بوسیری صفحہ چھیالیس امام حاکم رحمت اللہ نے فرمایا یہ حدیث شریف امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے مصدرہ کے حاکم جلتین صفحہ ایک سو گیارہ محدثین اکرام کا اس حدیث کے مطن پر کلام درست معلوم ہوتا ہے خصوصاً یہ جملہ محل نظر ہیں آمن تو قبل الناسی سبع سنین میں تمام لوگوں سے سات سال پہلے ایمان لا چکا تھا امام زہبی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس جملے کی یہ توجیح اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی حدیث کی سماعت نے خطا کی ہوگی غلطی کی ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوگا کہ میں اپنی عمر کے ساتھویں برس میں ایمان لا چکا تھا جب میں ساتھ سال کا تھا اسی وقت میں مسلمان ہو چکا تھا اور راوی نے تمام لوگوں سے سات برس پہلے ایمان سمجھ لیا ہوگا راوی کی غلطی ہو سکتی ہے اس قسم کی کسی توجیح کو قبول کرنا نہاں ضروری ہے ورنہ لازم آئے گا کہ مسلسل سات برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ امت کے کسی فرد نے بھی لبیک نہ کہا کسی نے بھی ایمان اسلام قبول نہ کیا حالانکہ سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے چھتے سال میں ایمان لائے تھے اور ان سے پہلے چالیس افراد مسلمان ہو چکے تھے سنن ابن بازہ کی حدیث میں آخری جملے کے الفاظ اس طرح ہیں سلیدو قبل الناس بی سبع سنین میں نے تمام لوگوں سے سات برس پہلے نماز پڑھی یہ جملہ بھی اسی طرح مضطریب ہیں یعنی اس کے معنی اور مفہم سمجھنا مشکل ہے اکثر کتب حدیث کے شارح امام ابو الحسن نور الدین محمد بن عبدالحادی تھٹوی سندھی سمل مدنی متوفہ 1138 حجری نے اس حدیث کے مکمل مطن کی توضیح میں اچھی کوشش فرمائی ہے راقم الحروف یعنی یہ شارح کہتے ہیں مترجم انہی کی تشریح کو یہاں پیش کرتا ہے وہ انس صدیق الاکبر میں صدیق اکبر ہوں کی تشریح میں فرماتے ہیں گویا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے سرشاد سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنا ایمان میں سابق ہونا مراد لیا ہے الاسابہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حالات میں اکثر اہل علم کے قول کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی تمام لوگوں سے پہلے ایمان لائے سلیتو قبلن ناسی بی سبع سنین میں تمام لوگوں سے سات برس پہلے میں نے نماز پڑھی کی تشریح میں لکھتے ہیں شاید دید سے رشاد سے انہوں نے چھوٹی عمر میں اسلام لانا اور نماز پڑھنا مراد لیا ہو اور ان کے تمام معاصرین ہم اثر میں سے کوئی بھی ان کی طرح کم عمر میں اسلام نہیں لائے بلکہ ان کے بعد اسلام لانے اور حضرات میں بھی ایسے لوگ نہیں ملتے جو سات سال کے عمر میں اسلام لائے ہوں تو گویا انہی یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ انہوں نے لوگوں سے سات سال پہلے نماز پڑھی اور دوسرے لوگ ان سے اپنی عمر کے لحاظ سے اتنی مغدار بعد میں ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ مسلسل سات برس صرف وہی مومن اور نمازی تھے اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مومن اور نمازی نہیں تھا اور ایک احتمال یہ ہے کہ وہ کسی کے ایمان اور نماز پر متلے نہ ہوئے ہوں اور اس احتمال میں جو تکلف ہے وہ پوشیدہ نہیں یعنی یہ احتمال زیادہ مضبوط نہیں ہے امام ابن رجب رحمت اللہ نے کہا اس حدیث کو امام نسائی نے خسائص علی رضی اللہ عنہ میں نسبت کی گئی ہے اور زوائد ابن ماجامہ ہے کہ اس کی سنت صحیح اور اس کے راوی قابل اعتماد ہیں قابل بھروسہ ہیں جن کی روایت لی جا سکتی ہے امام حاکم نے اس کو منحال سے روایت کیا اور کہا کہ یہ شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کے جو شرائط ہیں روایت کو قبول کرنے کے ان شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے میں کہتا ہوں پس جس شخص نے اس حدیث کو موضوع گھڑی ہوئی کہا تو اس کا معنی واضح نہ ہونے کی بنا پر کہا ہے نہ کہ اس کی سند میں خلل کی کوئی علت خرابی نہیں ہے بہر کہ اس حدیث کا جو معنی ظاہر ہے اسے ہم نے بیان کر دیا شرح سنن ابن ماجہ سندھی جلد ایک صفحہ 65 تا 6 سندھی انس صدیق الاکبر کا جو معنی امام سندھی رحمت اللہ نے بیان کیا ہے اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے حضرت معاذ عدویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہو سنا میں صدیق اکبر ہوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی عنہ سے پہلے ایمان لائیا اور ان سے پہلے میں اسلام قبول کیا تاریخ مدینہ دمشق جل بیالی صفحہ مختصر تاریخ دمشق جل سترہ صفحہ تین سو چار زخیر العقبہ جل ایک صفحہ دوسو ایک سٹ اور انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ سیدنا علی رضی عنہ نے فرمایا بالغ آزاد مردوں سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لائے اور جس شخص نے قبلہ رخ ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہیں تاریخ مدینہ دمشق جل بیالی صفحہ تین مختصر تاریخ دمشق لبن منظور جل سترہ صفحہ تین سو چار اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ذکور مردوں میں سے پہلے اسلام قبول کرنے اور پہلے نماز پڑھنے کی سعادت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی ذالک فضل اللہ یعطی ہی منیش یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے فائدہ مترجم کہتے ہیں ہم نے اپنی کتاب شرح اسن المطالب کے آخر میں اس حدیث کی روشنی میں سیدنا علی صدیق اکبر ہونے پر جامع تحقیق کی ہے آپ اس تحقیق کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس کتاب میں نہیں ہے انت صدیق اکبر جو فرمائے کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں اس کی تشریح شارح نے اسن اکبر ہونے پر وہاں پر سیر حاصل بحث کی ہے جو تفصیل کے متلاشی ہیں تفصیل کے طالب ہیں تفصیل چاہتے ہیں وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمائن والحمد اللہ رب العالمين اگلی نشیس کا عنوان ذکر عبادت حضرت مولا علی حدیث نمبر ساتھ سے اگلی نشیس میں گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمائن والحمد للہ رب العالمين